دوستو آج کی یہ ویڈیو احساس بے نظیر کفارت پروگرام اور احساس بے نظیر پروگرام کے حوالے سے آپ لوگوں کے سوالات کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ جن لوگوں کو پچیس ہزار پی کے امداد مل چکی ہے انہیں سات ہزار پی کے امداد ملنے جا رہی ہے یا نہیں اس حوالے سے حکومت پاکستان کی طرف سے ایک نیا فیصلہ ہو چکا ہے اس حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ مکمل تفصیلات اسی ویڈیو میں شیئر کی جائیں گی اور جو لوگ ابھی تک پچیس ہزار پی کے امداد حاصل نہیں کر سکے کیا اب ایسے تمام افراد کے لیے امداد حاصل کرنے کا بھی چانس ہے یا نہیں اگر ہیں تو یہ امداد حاصل کرنے کے لیے ایل ہونے کا طریقہ کار آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں ہم بتائیں گے اور اسی کے ساتھ ہی آپ لوگ اپنے اکاؤنٹ میں آئی ہوئی امداد پچیس ہزار یا سات ہزار پی کیسے چک کر سکتے ہیں امداد چیک کرنے کا مکمل طریقہ کار آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں بتایا جائے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ سے ایک چھوٹی سے گزارشے کے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نہیں آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اپنے امداد حاصل کرتے رہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو مسئلہ ہو تو آپ اپنا مسئلہ بھی کمنٹس میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے مسئلے کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے جی ہاں تو اب آپ کے ایک قیمتی وقت کو مرحوظے خاطر رکھتے ہوئے آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ احساس بینظیر کفالت پروگرام کی تحت دو ہزار بائیس کی دوسری قصد جولائی تا ستمبر دو ہزار بائیس جس کا پہلا فیز سٹارٹ ہو چکا ہے جس کے تحت تمام اہل خاندانوں کو سات ہزار پہ کی امداد اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی جا رہی ہے اور اسی کے ساتھ ہی بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو احساس بینظیر کفالت پروگرام میں اہل ہی رہیں گے لیکن انہیں سات ہزار پہ کی امداد ٹرانسفر نہیں کی جائے گی جو کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایسے تمام افراد جنہوں نے یکم جولائی کے بعد چودہ ہزار پہ کی امداد یا سات ہزار پہ کی امداد حاصل کر لی ہے اب انہیں سات ہزار پہ کی امداد ٹرانسفر نہیں کی جائے گی تو اسی کے ساتھ یا حکومت پاکستان کی طرف سے ایک نیا نوٹیفکیشن آیا ہے کہ جن لوگوں نے پچیس ہزار پہ کی امداد حاصل کر لی ہے اب ان لوگوں کو بھی سات ہزار پہ کی امداد نہیں دی جائے گی اب آپ کو بتاتے چلیں کہ جو لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ جنہیں پچیس ہزار پہ کی امداد مل چکی ہے اب انہیں سات ہزار پہ کی امداد بھی ملے گی یا نہیں آپ کو مکمل طور پر اہم اپ ڈیٹس سے اگاہ کرتے چلیں کہ دوہزار بائیس کی کفالت پروگرام کی دوسری قسط کے دو فیز بتائے گئے ہیں جس میں پہلے فیز کے تقریباً سات ہزار پہ دیے جا رہے ہیں اور دوسرا فیز بھی بہت جلد شروع ہونے والا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو لوگ پچیس ہزار پہ حاصل کر چکے ہیں انہیں پہلے فیز میں سات ہزار پہ نہیں دیے جائیں گے جبکہ دوسرے فیز کے تحت انہیں سات ہزار پہ کی امداد بلکل دی جائے گی حکومت کی طرف سے جاری کیا گیا نوٹفکیشن آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جی ہاں تو اب آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسے تمام افراد جو ابھی تک پچیس ہزار پہ کی امداد حاصل نہیں کر سکے حالانکہ وہ لوگ صلاح متاثرین بھی ہیں اور غریب بھی ہیں اور اس پروگرام میں اہل ہونے کے اقدار بھی ہیں تو ایسے تمام افراد کو بتاتے چلیں کہ بے نظیر پروگرام کے دفاتر میں اس وقت بھی ریجسٹریشن ہو رہی ہے آپ اپنی ریجسٹریشن کروائیں اور اپنی رقم حاصل کریں کیونکہ جیسے ہی آپ اپنی ریجسٹریشن کروائیں گے آپ کو رقم ملنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو مکمل طریقہ کار سے اگاہ کر دیا جائے گا اور آپ اپنی رقم بھی حاصل کر لیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تمام طرح تفصیلات تمام طرح معلومات آپ سمجھ چکے ہوگی اگر پھر بھی آپ کو مسئلہ ہو تو آپ اپنا مسئلہ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں ہم آپ کی مسئلے کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے ایک بار پھر آپ سے گزارشے کے وڈیو کو لائک کر دیں چینل سبسکرائب کر دیں آپ سے ملقات ہوگی انشاءاللہ اگلے وڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ نکبان